In the meantime ایک سروے ہے جس کے بارے میں ہم آپ سے بات کرنا جاتے ہیں بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑا سروے جب ہوتے ہیں نا گیلپ سروے تو بڑے آئے اوپننگ بھی ہو جاتے ہیں کبھی ایک بار آپ ایک سینٹیمنٹ کچھ فیل کر رہے ہوتے ہیں اور ایکچولی جب سروے کیا جائے زیادہ لوگوں سے پتا کیا جائے تو وہ سینٹیمنٹ شاید بالکل اپوزٹ ہو یہاں ہم یہی ضرور کلئر کرنا چاہتے ہیں کہ سروے بس سروے پر اپنی لوگوں کی رائے ہوتی ہے اور اس کا کوئی بھی نتیجہ نہ نکالا جائے اس پہ سرٹنلی کوئی بھی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی یہ ایک سیمپل لیا جاتا ہے وہ سیمپل ٹھیک بھی ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں وہ سیمپل غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک عمومی رائے جاننے کی کوشش ہوتی ہے یہ مولانا اسلام آباد سے اپنا دھرنا ختم کر کے ملک بھر میں دھرنوں کا اعلان کر چکے ہیں اور حال ہی میں کیے گئے ایک سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کوئی 43 فیصد 43 پرسنٹ لوگوں نے مولانا کے احتجاج کی حمایت کی جبکہ 56 فیصد افراد نے اس کی مخالفت کی لیکن کتنی سرویس سے آپ کو چیزیں پتا چلتی ہیں گیلپ پاکستان سروے کے جانب سے کرائے جانے والے اس سروے میں عوام سے پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ ذاتی طور پر مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کی حمایت کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں تو ان کا آنسر آیا ہے جو حمایت کرنے والے ہیں ان کی ریشو پرسنٹ ایج آئی ہے 43 پرسنٹ اپوز کرنے والوں کی آلموسٹ آئی ہے 51 پرسنٹ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی رائے نہیں دی یا پھر ان کا اس سلسلے میں کوئی کومنٹ نہیں ہے ان کی پرسنٹ ایج تھی 6 فیصد یہ تو ایک ہو گیا دوسرا آپ کو بتاتے ہیں مولانا فضل الرحمان مسلسل عمران خان سے استیفہ دینے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں عوام سے اس بارے میں بھی رائے لی گئی اور سوال کیا گیا کہ عمران خان کو وزیر آزم کے عہدے سے استیفہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اور اس کا انٹریسٹنگ جواب آیا ہے لوگوں کی طرف سے 41 فیصد یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر آزم عمران خان کو استیفہ دے دینا چاہیے کیونکہ وہ بھی یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں اور 56 فیصد کا ایمانہ ہے کہ وزیر آزم کو قطعی طور پر استیفہ نہیں دینا چاہیے جبکہ 3 فیصد کی سلسلے میں کوئی بھی رائے نہیں ہے کوئی بھی رائے نہیں ہے تو یہ سیمپل آف نیشن جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کیا ہے آجا جی تیسرا بھی آپ کو بتا دیں کہ سروے میں عوام سے ایک اور سوال کیا گیا کہ کیا نواز شریف کو بیرون ملک علاج کے لیے جانے کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اور اس کا جواب اس کا جواب ہے جناب 53 فیصد لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو باہر جانے کی اجازت ہونی چاہیے علاج کے لیے 44 فیصد ہی کہتے ہیں یعنی 44% کہ انہیں بلکل باہر نہیں جانے دینا چاہیے اور 3 فیصد کی اگین اس معاملے میں کوئی رائے یہ کون ہی میں 3 فیصد سے ملنا چاہتے ہیں who don't have anything to say aren't you interested کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہے ہیں جس طرح آیا ہے گیلپ کا سروے اس طرح ہم آپ کے پاس لارہے ہیں فائنلی ایک اور سوال کہ آپ کے خیال میں نباز شریف کی غیر موجود کی میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کس کو کرنی چاہیے جس میں پوری وہ چوائسز ہیں اور بتائیں جو اس کا بڑا انٹرسٹنگ جواب آیا ہے آپ شاید کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے ہوں لیکن اس میں عوام یہ کہتے ہیں 40 فیصد یعنی سب سے زیادہ بڑی تعداد عوام کی یہ کہتی ہے 37 فیصدی کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو اس کی باگڈور سمالنی چاہیے ان کو قیادت کرنی چاہیے اور شہباز شریف کے صاحبزاد حمزہ شہباز کا بھی تذکرہ تھا اس میں اس کی 8 فیصد کی رائے ہے کہ ان کو کرنا چاہیے کسی اور کو کرنی چاہیے دو سفیصدی نے کہا کہ شریف فیملی سے نکل کر کسی اور کو اس کی باگڈور سمالنی چاہیے دو فیصد کی یہ رائے ہیں جبکہ 13 فیصد کی سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوئی رائے نہیں ہیں یہ ذرا پرسینٹیج بڑھ گئی ہے اس معاملے میں لوگ زیادہ کنفیوز ہیں آخری ایک اور سوال بھی اور یہ بالکل آج کل جو ہو رہے اس کے حوالے سے سکھوں کے حوالے سے سکھوں کے لیے ناروال میں کرتار پر رہداری کھولی گئی ہے اور سکھ بغیر ویزے کے جو ہے گروہ نانک کے گردوارے پر آ سکیں گے لوگوں سے سروے میں اس بارے میں بھی رائے لی گئی اور پوچھا گیا کہ آپ اس کی حمایت کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں اور لوگوں نے کہا کہ 56 فیصد لوگوں نے کہا کہ وہ اس کی حمایت کرتے ہیں اور بڑی تعداد لوگوں کی میجورٹی آپ کو بتا ہے اس تمام تر ڈیویلپنٹ کو سپورٹی کرتی نظر آئی ہے بڑا اچھا میسج گیا ہے اکروس تکلو پاکستان کا 38 فیصد لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے آپ دیکھیں نا کہ ہمارے اندازے جو سروے آتے ہیں اس سے کتنے مختلف ہوتے ہیں میں لگ رہا تھا کہ شاید بہت کم پرسینٹیج ہوگی جو اس معاملے کی مخالفت کرے گی لیکن 38 فیصد لوگ ہیں جو اس کے مخالف ہیں 6 فیصد کی اس بارے میں کوئی رائے نہیں لیکن forget all about that 56% جو ہیں اگر زیادہ بہت ہی بڑا سروے کیا جاتا تو بہت سے اور حمایت میں ہوتے because we are peace loving people اور آپ اس کا اثر دیکھیں کہ جب آپ پیس گئے ہیں یہ لوگ یہ پوری اپنی یادرہ کر کے when they went back to India تو کیا زبردست باتیں کی ہیں انہوں نے پاکستانیوں کے بارے میں hospitality کے بارے میں سنی دیول جو پتہ نہیں اپنی فلموں میں کیا کچھ کر چکے ہیں ان کا دل بدل دیا ہے مطلب کہ وہ ممبر پارلمنٹ میں لوگ سبا کے ممبر ہیں بی جی پی سے ان کا تعلق ہے اور وہ بھی اب جا کے جو ہیں نا وہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ پہلا سٹیپ ہے اور آگے سٹیپ لینے چاہیے اندازہ لگائیں اور یہ یاد رہے یہ یاد رہے کہ پاکستان نے پاکستانیوں نے یہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہماری جائے جائے ہو we are peace loving people اور جو جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے and this was one of those things موسیقی